ویلکم دوستہ اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں جڑی ہوئی ہیں صدار شکلہ سے گودی میڈیا سے بڑتی مہنگائی سے ساتھ ساتھ شیئر کریں گے مکہ مطورہ پر بھی چرچہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں صدار شکلہ کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے جی ہاں صبح ان کے ندھن کی خبر جب آئی اور خبر کے مطابق ان کو ہارٹ اٹک آیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی کوپر ہاسپٹل لے کے جایا گیا جہاں ان کی موت گھوشت کر دی گئی اس کے بعد یہ جب خبر نکل کے آئی تو آگ کی تنہ پھیلی سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر اور ہیشٹیگ بھی ٹرینڈ کرنے لگے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سشان سنگھ راجپوت کے ندھن سے بھی ان کو ملانے کی کوشش کی جانے لگی ہے آپ کی سکرین پر کچھ ٹویٹس آپ دیکھیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی جوان تھے ان کو بھی کوپر ہاسپٹل لے کے جایا گیا جیسے سشان سنگھ راجپوت کو لے کے جایا گیا تھا اور اس کے ساتھ جو چیزیں جوڑنے کی کوشش کی گئیں آپ کی سکرین پر ٹویٹس آپ انام سے پڑھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ چلنے لگا کہ چونکنے کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا آنے والے وقت میں آپ کو تی آر پی بٹورنے کے لیے انڈین میڈیا اس کو چلاتا دکھائی دے گا وہ ہوتا بھی دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ایک اور پروپاگینڈا دیکھنے کو ملا یہ پروپاگینڈا آپ انڈیا کے ایڈیٹر جہاں انہوں نے ٹویٹ کر دیا صبح صبح انہوں نے ٹویٹ کیا آپ کی سکرین پر ٹویٹ میں لکھا مر گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک جیکسچر ہے یہ جیکسچر مسلم لوگ مناتے ہیں جب وہ اپنے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا صفائی میں کہا کہ کوئی ایسا تھا جس کے لیے میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا لوگوں نے اس کو صدار شکلہ کے ندھن سے ملا دیا لیکن اگر واقعی میں آپ نے یہ ٹویٹ کسی اور کے لیے بھی کیا تھا تو وہاں پر آپ نے ایسا جیکسچر کیوں بنایا کیا آپ یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ صدار شکلہ کے ندھن پر مسلمان خوش ہیں لوگوں نے یہ ٹویٹ کرنا شروع کر دیا کہ جب آپ بھول جاتے ہیں اپنے اکاؤنٹ اور پروپاگینڈا والے اکاؤنٹ کے بیچ کا فرق تب یہی دیکھنے کو ملتا ہے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اور بھی ٹویٹر اکاؤنٹ ہوگا بھول گئی ہوں گی کس سے کیا ٹویٹ کرتی ہوں اپنے ہی اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر دیا بعد میں جب احساس ہوا ڈیلیٹ کر دیا پکڑنے والوں نے پکڑ لیا یہی سوشل میڈیا پر چرچہ ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک اور دو ٹویٹ ایسے نہیں ہے ڈھیرو ٹویٹ مسلمان نام سے بنایا جاتے ہیں ایک پروپاگینڈا کیا جاتا ہے یہاں یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلم لوگ ایسا ٹویٹ نہیں کرتے ہیں لیکن ہاں ایک پروپاگینڈا بھی ہے جس کے پیچھے سیدھا سیدھا نشانہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کا بھی ہوتا ہے اس پر لوگ ان کو ایکسپوس کرنے لگ جاتے ہیں وہاں دوسری طرف شیئر کریں گودی میڈیا کا کیا حال ہے گودی میڈیا کے پترکار جس طریقے سے افغانستان اور تالیبان پر چرچہ کر رہے تھے بھارت کی طرف سے موو لیا گیا اور وہ تالیبان سے بات کر بیٹھے اس پر لوگوں نے گودی میڈیا کو ہی لتار دیا کہتے ہوئے کہ اب وہ ڈیفنڈ کرنے آئیں گے کہ تالیبان کے ساتھ بیٹھک جو تھی بھارت کی وہ کتنی بڑی ماسٹر سٹوک تھی دوسری طرف شیئر کریں مہنگائے پر تو کوئی چرچہ ہونے رہی تھی اور اب جب سے صدھار شکلا کا ماملہ سامنے آیا ہے ظاہر سی باتیں سارے ماملے پیچھے ہو جانے والے ہیں اور ہفتوں تک اس پر ڈیبیٹ ہونے والی ہے لیکن کل کی خبر یہ ہے کہ روبی کا لیاقت مہنگائی پر بولتی دکھائی دیں جی ہاں لیکن افغانستان سے آ رہے ڈرائی فروٹس پر بولتی دکھائی دیں کہ دیش میں ڈرائی فروٹس کے دام بڑھ گئے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا بادام پستہ انزیر بہت سارے ڈرائی فروٹس ہیں جو مہنگے ہو گئے ہیں بھارت میں ککنگ گیس ککنگ آئل اور جس طریقے سے پیٹرول ڈیزر لپی جی سب کے دام جو بڑھ رہے ہیں اس پر وہ کچھ نہیں بول رہی تھی وہ یہ بول رہی تھی کہ افغانستان سے جو ڈرائی فروٹس بھارت میں آ رہے ہیں وہ جو مہنگے ہو رہے ہیں اس پر جو لوگوں کی چنتہ ہے اس پر وہ صفائی پیش کر رہی تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ اترے مہنگے ڈرائی فروٹس کوئی عام آدمی تو خریدتا نہیں ہے وہ امیروں کے کہانے کی چیز ہے غریب خریدتے نہیں ہے لیکن جو غریب خریدتے ہیں جن کا روز کا کام ہے کوکنگ گاس کوکنگ آئل پیٹرول اور لپی جی یہ سب جو وہ خریدتے ہیں اس پر کوئی چرچہ نہیں لوگوں نے یہی سوال پوچھا ان سے بھی کہ یہ جو دام بھارت میں پیٹرول اور گیس کے بڑھ رہے ہیں یہ کون بڑھا رہا ہے اگر آپ افغانستان کی یہ باتیں کر رہی ہیں دوسری طرف شیئر کر دیں سودھیر چودری بھی ایکسپوز ہوتے کیونکہ جس طریقے سے افغانستان تالیبان ماملے کو بڑھانے کی کوشش کری بہت ساری فرضی فوٹو ویڈیو استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیئے وہیں ایک اور ویڈیو کا استعمال کیا تھا سودھیر چودری نے اپنے شو میں جہاں انہوں نے جو دکھایا تھا اس پر ٹویٹر نے ان کو لاتارا لگا دی جہاں ٹویٹر نے اس پوری ویڈیو کو کہا this media is presented out of context 2015 کی کسی فوٹو کا استعمال ویڈیو کا استعمال کیا اور کہا کہ کابول ائرپورٹ میں پھر سے دھماکے ہو رہے کابول ائرپورٹ پر جتنے دھماکوں کی خبر گودی میڈیا نے بنا بنا کر کے سامنے رکھی اس کا ایکسپوز بھی آلٹ نیوز نے نہ جانے کتنی ریپورٹوں میں کیا کہ جو فوٹو اور ویڈیوز کا وہ استعمال کر رہے ہیں وہ نہ جانے کتنے پران ہیں ابھی کا کوئی ریپورٹ انہوں نے پیش نہیں کیا اس صرف خبروں کو بڑا چڑھا کر کے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دوسری طرف جس طریقے سے بڑھتی مہنگائی کو لے کر کے لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کر رہا تھا اور سوال پوچھا تھا سمریت ایرانی سے رام دیو بابا سے سمریت ایرانی سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی آپ کہاں ہیں کیونکہ پچھلی بار تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جو دام بڑے تھے پیٹرول اور الپی جی کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم دھرنے پہ بیٹھیں گے ہم پروٹیسٹ کریں گے تو لوگ ان کی اس وقت تلاش کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف شیئر کر دیں کہ بنگول کی چیف منسٹر ممتہ بینر جی نے بھی بھارتی جندہ پارٹی پر نشانہ ساتھتے ہوئے ان سے سوال پوچھا ہے اور ان کو کہا ہے کہ وہ انٹی پیپل ہیں کیونکہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے پیٹرول ڈیزل ککنگ گاس ککنگ آئل اور جس طریقے کے حالات ہیں اس وقت دیش کے اس کی پوری پوری ذمہ داری ہے بھارتی جندہ پارٹی کی ہے اور وہ انٹی پیپل ہیں ممتہ بینر جی نے یہ ٹویٹ کیا وہیں دوسری طرف شیئر کر دیں ماتھورہ کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے جس طریقے سے ماتھورہ سے خبر نکل کی آئی کہ ماتھورہ میں الکوہل اور میٹ بین ہوا ہے اس کے بعد چرچہ یہ شروع ہو گئی کہ لوگ مسلمانوں پر تنس کس رہے ہیں اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے مکہ میں بھی تو الکوہل بین ہے تب ہمارے ماتھورہ میں اگر الکوہل اور میٹ بین ہو جاتا ہے تو اس طرح کو کیا دکت جیسا آپ کے لیے مکہ ہے ایسے ہمارے لیے ماتھورہ ہے سوشل میڈیا پر یہ کانویٹسیشن ہوتی ہے کانویٹسیشن کے بعد بڑے یوٹیوبر یوٹیوبر ایلوی شیادہ ٹویٹ کر کے لکھتے ہیں ڈونٹ کمپیر مکہ وید ماتھورہ اور زاہر سی بات ہے وہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں ماتھورہ کی تاریف کے لیے نہ کی مکہ کے لیے تو لوگ سوشل میڈیا پر کمپیرزن شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے وہاں کے لوگوں کے حال دیکھیں اور یہاں کے لوگوں کے حال دیکھیں یعنی مکہ کے حال دیکھیں اور آپ ماتھورہ کے حال دیکھیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسا مکہ آپ کے لیے ایک پاک جگہ ہے ویسے ماتھورہ ہمارے لیے ہے تو وہاں لوگ کمپیرزن شروع کر دیتے ہیں کہ اگر پاک جگہ ہے تو ایسے ڈیفرنسز کیوں ہیں سوشل میڈیا پر اس پر ڈیبیٹ ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ الہباد کورٹ کی طرف سے ایک بیان آتا ہے اور وہ بیان گائیں کے لیے ہے الہباد کورٹ اپنے بیان میں کہتا ہے کہ کاؤ شوڈ بی گیون فنڈیمنٹل رائٹس اور سواتی کے ایکٹیویسٹ ہیں وہ اس پر تنسکستی ہیں الہباد کورٹ کی بیان پر وہ لکھتی ہیں کہ it's safer to be a cow دینا مسلم دلت اور a woman ہم کو ملنے ہی رہے کاؤ کو دینے میں لگے ہیں یہ مطلب مسلمان دلت اور عورتوں سے زیادہ جو safe ہیں وہ کاؤ ہیں کیونکہ الہباد ہائی کورٹ کے بیان کے مطابق فنڈیمنٹل رائٹس ملنے چاہیے گائیں کو اور نیشنل آنیمن گوشت کر دینا چاہیے تو اس پر سواتی کے بھی تنسکست دیتی ہیں الہباد ہائی کورٹ کھیس بیان پر دوسری طرح شیئر کریں ایک شاکنگ ویڈیو آپ کے لئے لے کے آئے ہیں چانل کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آجیت انجوم کوئی چھپا ہوا نام نہیں ہے سب کو پتا ہوگا انہوں نے ایک شو کیا جس شو کے اندر یہ پہنچے جہاں وہاں پر دیے بنائے جاتے ہیں جی ہاں اس وقت یو پی کے الیکشن پر آنے والے وقتوں میں جس طریقے سے یو پی کے چناؤں ہونے والے ہیں آجیت انجوم جو ہیں ریپورٹنگ کرنے گراؤنڈ ریپورٹ لوگوں کے سامنے لینے کیلئے نکلے ہیں انہوں نے ریپورٹنگ کرتے ہوئے ایک دیے کی فیکٹری میں انٹری کری جس کے اندر جو فیکٹری میں سمان بنائے جا رہے ہیں یعنی دیے کے جو سمان ہوتے ہیں وہ جو بنا رہے ہیں وہ خود مسلمان ہے یعنی دیوالی پر اور فیسٹیولز پر جب ہندو دیے جلاتے ہیں اس کو بنانے والے کوئی اور نہیں ہیں مسلمان ہیں اس پر آجیت انجوم کی یہ کلپ دیکھیں اور فل ویڈیو چاہیے تو ڈسکرپشن میں مل جائے گی ایک جلے کس ریپورٹ میں ڈالیں اگلی بار کسی مسلم کو جیش رام بولنے کے لیے مضبور کرتے ہوئے پیٹنے سے پہلے کسی مسلم کے ٹھیے ٹھکانے ٹھیلے یا کمچے کا نام ساوریا یا شنات یا کچھ اور ہونے پر پیٹنے سے پہلے یاد کریے گا اپنی دادی اور ماں سے جا کر پوچھئے گا کہ جو پوجہ گھر میں جو دیپ دیئے ہیں وہ کہاں سے آیا ہے نام ان کا اورنگ زیب ہے اور یہ مسلم جو آپ کے گھروں میں جو پوجہ ہوتی ہے نا اور آپ کے گھروں میں جو دیپ جلتے ہیں اس دیپ اٹھائیے ہو کہاں گیا یہ دیا اور اس کے ساتھ اس کا حصہ ہے ایسے دیئے مندیر میں رکھنے کے ہر سامان یہ لوگ بناتے ہیں یہ ویڈیو زوردار تماشا ہے ان لوگوں کے موہ پر جو ہندو مسلمان کے بیچ میں نفرت پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں کیونکہ آج نہیں تو کل کسی نہ کسی فیسٹیول میں آپ کے گھر میں بھی دیا آیا ہوگا نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کپڑے پہنتے ہوں گے نہ جانے کتنے ہندو کی فیکٹری سے بن کے آئے ہوں گے تو ایک دوسرے کے بینا سب ادھورے ہیں ہم مل کر کے ہی آگے بڑھے ہیں اور بڑھیں گے لیکن جو لوگ ہندو مسلمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کسی پچکے کی دکان میں جا کر کبھی کسی دوسے کے کورنر میں جا کر کبھی کسی چوڑی والے کو بائی دے وے چوڑی والے کے اپ ڈیٹ سے یہ بتا دیں مدھیا پردیش سے جو معاملہ نکل کے آیا تھا کہ تسلیم نام کی ایک چوڑی والے کو پیٹا گیا تھا کہا گیا تھا یہ چوڑی جہاد کر دیا ہے کوٹ نے اس کی بیل کو ریجیکٹ کر دیا ہے سوچنے والی بات ہے کہ کیسے ایک شخص اپنا روز کا کام کرنے نکلا تھا اس کو پیٹ دیا جاتا ہے کہہ کر کے کہ پروپاگینڈا کر رہا ہے اور اب کوٹ بھی اس کی بیل کو ریجیکٹ کر دیتا ہے خیر آپ کی کیا رہا ان ساری خبروں کو لے کے کامنٹ پر ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں